زینباد مانیور آپ نے مجھے راشترپتی جی کے ابھی باسن پر اس دنیباد پرستاؤں میں بولنے کا موقع دیا ادھیک طرح وشوں پر بات ہو چکی ہے میں سب سے پہلے مانیا راشترپتی مہودیہ کا دنیباد اس بات پر بھی کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنا سمبودن ہندی باشا کے اندر دیا مجھے گروہ گولو اور کرجی نے ایک جگہ لکھا ہے کہ اگر کسی راشتر کو سماپ کرنا ہو تو اس سے اس کی باسا چھین لو اگر وہ باسا سے کٹ جائے گا تو اپنے سائتے سے کٹ جائے گا سائتے سے کٹ جائے گا تو اپنی سنسکرتی سے کٹ جائے گا اور باسا سائتے اور سنسکرتی سے کٹ جائے گا تو اپنی راشتیتہ سے ہی کٹ جائے گا اور جس دیش کی راشتیتہ نہیں رہے گی وہ راشتر سماپ تو جائے گا اس لیے میں تمام ماتری بہشاؤں کا آدھر کرتے ہوئے جتنی بھی ہماری ماتری بہشاؤں ہیں دیش کی ان کا آدھر کرتے ہوئے راستہ پتی جی کا دھنیواد کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنا بہشن اپنا ادھو بودن ہندی بہشا کے اندر دیا ہے میرا وشہ میری پارٹی کی طرف سے کہا گیا کہ میں سوشل جسٹس پر کچھ اپنی بات کروں مانیور آدمی کیول روٹی کے اوپر زندہ نہیں رہتا آدمی کے پاس ایک من بھی ہوتا اور اسی کو دیندیل اپاد ہے جنہیں کہا ہے چٹی جس کو چٹ کہتے ہیں آدمی بھوک کو کٹھورتا سے برداست کر سکتا ہے ساری رکھ چوٹ کو بھی برداست کر سکتا ہے لیکن من کے اوپر جو چوٹ لگتی ہے اس کی آستھا کے اوپر جو چوٹ لگتی ہے اس سے آدمی تل ملا جاتا ہے اور اس اپنی آستھا اور سوابی مان کی رکھشہ کے لیے آدمی کوئی بھی بڑے سے بڑا بلیدان دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے مانیور لکشمن جی نے اپنے پہلے سمبودھن میں ویر بال دیوش کا بارے میں چرچہ کی تھی دو نابالک صاحب جادوں نے کس طرح سے اپنی آستھا کو بچانے کے لیے اپنا بلیدان دیا یہ اتیاس کے اندر پنوں کے اوپر درز ہے میں ایک اور ویر بالک کی چرچہ کرنا چاہوں گا ویر حقیقت رائے کا ذکر آتا ہے اتیاس کے اندر جب ان کو کہا گیا کہ حقیقت نام ہے تیرا تُو سمجھتا نہیں حقیقت کو تُو الٹا جا رہا ہے چھوڑ کر رہا ہے طریقت کو کفر کو چھوڑ دے پاک کر لے نیت کو گناہ دھل جائیں گے لے مان اقامِ سریعت کو یہاں اور آقبت دونوں جہاں میں سرکھرو ہوگا نہیں تو یہ دیکھ لے تلوار ہوگی اور تُو ہوگا بارہ سال کے حقیقت رائے نے کیا جواب دیا کہ تمہارے پاس طاقت ہیں میرے پاس ہے آتمک شکتی تمہارے پاس کھنجر ہے میرے پاس ہے عوم کی بھگتی یہ وہ دل ہے جس میں جوت پرمیسور کی ہے جگتی کرو تم لاکھ کوشش جو کبھی پتھر کو نہیں لگتی تم میں اتنی تو ہمت ہے میرا سر تم اڑوا دو لیکن بہادر تب جانو جب میرا دھرم تم چھڑوا دے مانیور آستھا کے اوپر جب چھوٹ لگتی ہے یہ سب سے بڑی چھوٹ انسان کے اوپر ہوتی ہے اور کروڑوں لوگوں کی آستھا کے اوپر مرہم جو لگانے کا کام کیا ہندوستان کے پردھان منتری اندر اندر بھائی موڈی جی نے رام مندر کی نیو رکھے کیا قیدار نات کے جیرون دار جیرون دوار کر کے کیا کاسی ویسو نات کے جیرون دوار کر کے کیا اور میں اس لئے کہتا ہوں کہ آدمی کے پاس ایک من بھی ہوتا ہے کیول ماتر روٹی کے اوپر آدمی نر بھرنی ہوتا ہے اور ہم یہ تو سنتے ہیں تاز محل کس نے بنوایا ہم یہ سنتے ہیں لال کلا کس نے بنوایا لیکن یہ کبھی نہیں سنتے کہ یہ بنایا کس نے اور پہلی بار ہندوستان کے اتھیاس میں ہندوستان کے پردھان منتری اندر اندر بھائی موڈی جی نے رام مندر کی نیو رکھی تو اس کے سلپکار چندرکان سونک پورا کو سامنے بکھا کے اس سے بھومی پوجن کروایا یہ پہلی بار سلپکاروں کو سمبان دیا گیا ہے ورنہ کوئی چرچہ نہیں ہوتی یہ بنوایا کس نے یہ چرچہ ہوتی ہے میں ساماجک نیائے کی بات کر رہا تھا ساماجک نیائے کیول روٹی سے یا گھر سے بھی پورا نہیں ہوتا ہے وستر سے پورا نہیں ہوتا میں چرچہ کر رہا تھا پہلی بار ہندوستان کے اندر انڈے ماننے کو بار دیوپوں کا پرمویر چکر ویجیتوں کے نام پر نام کرنے کیا گیا یہ بھی ایک ساماجک سمبان ہے یہ سینیکوں کا بھی سمبان ہے سماجوں کا بھی سمبان ہے اس لئے ساماجک سمبان کیول ماتر روٹی تک نربرنی ہوتا ہے مانیور میں ابھی چرچہ کر رہا تھا رام مندر جی کی مانیور راستر پتی جی نے ٹھیک کہا کہ کیول ماتر مندر نرمان نہیں کروائے ہماری سرکار نے راستر پتی جی ہمارے بودھوں میں کہا کہ میری سرکار نے مندر کے ساتھ ساتھ میڈیکل کولیجز کا بھی نرمان کروایا اور نئے بجٹ کے اندر ایک سو ستاؤن میڈیکل کولیجزوں کے ساتھ ایک سو ستاؤن نرسز کولیجز کا بھی پراؤدھان کیا گیا کیونکہ نرس نہیں ہوں گی تو میڈیکل کے اندر ہماری پھر دیکھ والکون کرے گا بھارت کی یہ سنسکرتی ہے بھارت کی سنسکرتی میں دیوتاؤں کا شورب بہت بڑا ہے اور ویدور نیتی کو اگر ہم پڑھیں گے تو دھرم کی پریباسہ پوزہ پدتک تقسیمت نہیں ہے ویدور جی نے لکھا ہے مہا بھارت کے اندر کہ دھرم کی پریباسہ بہت وشتریت ہے ورکسوں کی حریالی کی رکشہ کرنا بھی ایک دھرم ہے پانی کو شد رکھنا بھی ایک دھرم ہے وائیو کی گنووتہ رکھنا بھی ایک دھرم ہے ماں باپ کی شیوہ کرنا بھی دھرم ہے اور ایک عبلا کی عجت کی رکشہ کرنا بھی دھرم ہے اپنے راشتر کی اوپر بلیدان ہو جانا بھی ایک بہت بڑا دھرم ہے دھرم کی پریباسہ پوزہ پدتک تقسیمت نہیں ہے اس لیے بھارتی سنسکرتی میں وائیو کو بھی دیوتا کی سنگیہ دی گئی ہے اگنی کو بھی دیوتا کی سنگیہ دی گئی ہے جل کو بھی دیوتا کی سنگیہ دی گئی ہے اور جس نے بھی مانوطہ کے لیے جو بھی اپکار کا کام کیا ہے ان کو دیوتا کی سنگیہ دی گئی ہے اور پہلی بار بھارت کے اندر بھارت کے پردھان منطری اندر اندر بھائی موڈی جی نے کروڑوں دلیتوں کے ادھارک بابا صاحب بھیمراو امبیڑکر کو دیوتا کی سنگیہ دیتے ہوئے ان کے پانچ کرم سلوں کو پیرت کے اندر پانچ پنچ تیرت گوشت کیا یہ اتیاس کے اندر پہلی باری تنا بڑا سمان اس کڑے اور کروڑوں دلیتوں کے ادھار کرنے والے دیوتا کو دیا گیا ہے یہ میں ساماجی کنیائکی میں بات کر رہا تھا یہاں تو مچے تک کو بھی اوتار مانا ہے یہاں تو ہورا کو بھی اوتار مانا ہے اس لیے ماننے ور ابھی محلہ سسکتی کرنے کی بات ہو رہی تھی میں گرامین پسٹ بھومی سے آیا ہوں ہم نے وہ دن دیکھے ہیں اندھیرہ ہونے سے پہلے محلہیں سوچادی کے لیے نہیں جا سکتی تھی اور جاتی کھلے کے اندر بیٹھتی کوئی آدمی دکھائے دیتا ارے بھئی کوئی آدمی آگیا اٹھ لو کھڑی ہو گئی پھر بیٹھ گئی پھر کوئی آدمی آگیا بھئی کوئی آدمی آ رہا ہے اٹھ لو کتنا زلت کا زیون ہماری ماں بہنیں زندگی زیتی تھی کسی نے کوئی اس بات کے اوپر پروا کی بھارت کے پردھان منتری نرندر بھائی موڈی جی نے ساڑھے نوک گیارہ کروڑ سات لاکھ ستر لاکھ پریواروں کو سوچالے دے کے بھارت کے محلاؤں کو اس زلت کی زندگی سے مفتی دلوائی اور ان کو عزت اور سمان کا زیون دینے کا کام کیا یہ سب سے بڑا کام پردھان منتری نرندر بھائی موڈی جی کے نترتوں کے اندر ہر ہر ہندوستان کے اندر ہوا ہے ابھی چرچہ ہو رہی تھی گیس کنکشوں کی نو کروڑ ساٹھ لاکھ گیس کنکشن جو دھوئے کے اندر فوک مار مار کے ہماری ماتائیں آگ سمیں سے پہلیندی ہو جایا کرتی تھی ان کو مہیا کروائے اور کیون ماتر اتنا ہی نہیں ابھی وہ چرچہ کر رہے تھے ہم نے ڈاکٹر صاحب چلے گئے کہیں ماترتو کی بات ماترتو اوقاس کو بارہ سپتہ سے بڑھا کر چھبیس سپتہ کیا گیا میں مانیور ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ لمبے سمیں تک ہندوستان کے دلیتوں کو پچھڑوں کو ایک سبسیڈی کے زیون کے اوپر آدھارت کر کے اپنے ووٹ پینک کے روپ میں پریورتر کرنے کی کوشش کی گئی کہ میں سمیں آئے گا تمہیں کنیادان کی راسی دے دیں گے تمہارے بچوں کو سکول میں بستہ دے دیں گے تمہیں تین رپی کلو چاول دے دیں گے تمہیں دو رپی کلو آٹا دے دیں گے بڑھا رپی کلو دال دے دیں گے پندرہ رپی لٹر مٹی کا تیل دے دیں گے پردھان منطرین درندر مہدیزی نے کہا کہ سبسیڈی سہارا ہے سبسیڈی سمادھان نہیں ہے میں لنگڑے کو لاتھی کے سارے نہیں چلانا چاہتا میں لنگڑے کو ٹاغ لگانا چاہتا ہوں تاکہ وہ اپنے پیروں کے اوپر کھڑا ہو جائے اس لیے اس موجودہ بزٹ کے اندر جو پراؤدھان کیے گئے دلیتوں کو پچھڑوں کو وادیواسیوں کو اٹھانے کے لیے وہ ہندوستان کے اتیاس میں ایسے جو پراؤدھان کیے گئے وہ پہلی بار کیے گئے ہیں اور سبسی زیادہ جو آدمی کو پیارا ہوتا ہے وہ اپنا گھر ہوتا ہے مانے بڑا آدمی گھر کی بڑی چاہت ہوتی ہے پہلی بار سات ورسوں کے اندر دو کروڑ انہسی لاکھ گھروں کا نرمان کیا گیا اور دو ہزار تیس چوبیس کے اندر چاسٹ پرسینٹ بجٹ میں بدوتری کر کے انہسی ہزار کروڑوں روپے کا اتیرکت پراؤدھان کیا گیا یہ ہندوستان کے اندر پہلی بار اس بار یہ بجٹ کے اندر پراؤدھان کیا گیا اس لئے مانے بر میرے جن میں ساتھ وکیول ماتر ساماجی ایک نہے کے اوپر بات کرنے کی لیکن میں سلپکار سماج سے تعلقات رکھتا ہوں میں ویشو کرمہ سماج سے تعلقات رکھتا ہوں اس لئے میں وہ اپنی بات کہنا چاہتا ہوں بھارت کے اندر کیا رہا آپ کا سماج ختم ہو رہا ہے میں ایک منٹ میں پس اپنی بات کو سماپ کر دوں گا آج تک سلپ کرمہ ویشو کرمہ پریوار کے جتنے بھی ونسج ہیں ان ونسجوں کے ہاتھ کو کام دینے کے لیے کیا کیا گیا کوئی سکل ڈیولمنٹ کے لیے یوزنہ نہیں چلائے گئی کوئی نئے ہونر ان کے اندر وکشت کرنے کی یوزنہ نہیں چلائے گئی کوئی ان کو کو ویڈاوٹ کولچل گارنٹی کے رین دینے کی یوزنہ نہیں چلائے گئی کوئی ان کے اتفادوں کو ایم ایس امیز کے ساتھ جوڑ کے اس چین کے ساتھ جوڑ کے ان کی بکری کی ویوستانی کروائی گئی پہلی بار بھارت سرکار کے بجٹ میں دیش کے کروڑوں ویشو کرمہ ونسجوں کو دیش کے سلپکاروں کو آرثیق ساماجک سیکشنک اور تکنیکی روپ سے سمرد بنانے کے لیے پراؤدھان کیے گئے ہیں بھارت کے پراؤدھان منطری مرندر بھائی موڈی جی کا مانیہ مرملا سیتار منجی کا اس کے لیے دنیواد کرتا ہوں اور ہم صدیو اس بات کے لیے بھاری رہیں گے آپ نے جب مجھے سمیہ دیا بہت بہت دنیواد منے